عرصدار نو زیارتِ کربلا نصیب فرما جہن دے دل ہے مالک دا ظہور جلد ہوئے درود پاک سارے حضرات مولندہ اجازت ہے جناب وعدہ وفائی ہو گئی اپنے واجب المقام بھائیان دے حکم دے تعمیل ہو گئی مالک انہم آتمیا نو زندہ و سلامت رکھے سرکارِ سلمان سلمانِ محمدی منہ اہل البیت دے مصداق ایمان دے دسمِ درجتِ فائز اتنیاں ڈگرییاں حاصل ہون دے باوجود امیر المومنین شہنشاہ بادشاہ دے قدمتِ حطرہ کیادن بادشاہ ایک سوال کرنا چاہنا پوچھ سلمان مولا توانو لسان اللہ کیوں آکھے گئے بادشاہ فرمائے سلمان میر نزدیک ہے نزدیک ہے ہور نزدیک ہے امام دے زانو نالزانو مل گئے سلمان کسے بے مارفتِ بندے نو نہیں دسنا جو میتے نو دسن لگا سوال کر مالک توانو لسان اللہ کیوں آکھے گئے میرے امام مسکرا کے فرمائے سن سلمان میں علینو لسان اللہ اس وجہ تو آکھے گئے کیونکہ میں علی اس زبان نال بطول دی تعریف کرنی ہے میرا پیغام پہنچ گیا میرا پیغام پہنچ گیا توڑکا بڑیاں زندگی ہیں نراز بسم اللہ کیونکہ میں علی اس زبان نال بطول دی تعریف کرنی ہے بھڑا علم تھلے سجدہ کر کہ ہر بندہ سوچے میرا مولا این اللہ کیوں ہیں لسان اللہ کیوں ہیں ید اللہ کیوں ہیں وجہ اللہ کیوں ہیں نفس اللہ کیوں ہیں سبضت اللہ کیوں ہیں صرف اللہ کیوں ہیں دو چار پانچ دس کتابیں پڑھ کے بندے نے پھلی نہیں پہ جانا چاہیے میرے پاک رسول فرما ہے کہ میرے ویر علی نوں یا اللہ جانے دے يا میں جانے دے میرے ویر علی جانے دے اللہ نوں یا میں جانے دے توجہ ہے نجلال جورہ پتہ نہیں لوگ کتے لگ گئے تو زیادہ قریب ہے مولا علی دے سرکار سلمان نہ لو مولا علی بادشاہ ساڑھے نال زیادہ پیار کر دینی ہے جناب سلمان نہ توجہ ہو بھاویں تُس ہی ہو تو بھاویں میں ہوا تُس ہی ایسی زیادہ قریب آئی ہے سرکار سلمان زیادہ قریب رہے سرکار سلمان توجہ جناب حرمات مید قدمت حبیب رزاد دوہ حتھن دوہ حتھ علی بادشاہ دے قدمت رکھے سرکار سلمان مسکرہ کے فرمایا بادشاہ زندگی گزر گئی تیری نالین تے سجدہ کر دیا واسطہ ہی حسین دا آج میں نو دست چھڑتے راستلی نہ کیے سلامت رہو سلامت رہو علی وآلہ سلامت رہو پانچ بندے بھی پیغام لے جان حاضر مکمل بادشاہ فرمائے سن سلمان ہم وہ ہیں جن پہ اسم کا اطلاق نہیں ہوتا میرے الفاظ سجدہ کرنا چاہتے ہیں دہلیزِ ملکہِ عالمیان تے مالکہِ کن فیقون آکا زادی دی دہلیز تے میرے الفاظ سجدہ کرنا چاہتے ہیں ایک چھوٹا جہا تالب علم ہون دی حسیت نال اپنے مالک دے زدارانو سبق سنانا چاہتے ہیں آئیے جناب بسم اللہ بسم اللہ بھائی ہاں منہوں بھی بتاؤں نہیں بڑھنی میرے بہت پیارے بھائی بھائی تکی عواص قیامت صاحب مالک زنگی دے مالک سلامت رکھیں دخترِ مصطفیٰ تیری عظمت ہے کیا تیرے بچوں کا کعبہ آزادار ہے مالک آگرازی دخترِ مصطفیٰ تیری عظمت ہے کیا تیرے بچوں کا کعبہ آزادار ہے بی بی جس نے کن کہ کے عالم کو دی زندگی وہ علی شہنشاہ تیرا سردار ہے کیا بات ہے توڑے مایار دی توڑی زنگی ہوئے بات سن دے آؤ دخترِ مصطفیٰ تیری عظمت ہے کیا تیرے بچوں کا کعبہ آزادار ہے مالک زنگی کرے سینر راضی ہوگا جناب دخترِ مصطفیٰ تیری عظمت ہے کیا تیرے بچوں کا کعبہ آزادار ہے جس نے کن کہ کے عالم کو دی زندگی وہ علی شہنشاہ تیرا سردار ہے نہ وضاحت دا وقت ہے نہ میں کرنا چاہنا میری از سوچا تو وعد کے عظیم ازادار میرے سامنے تیسرا مصرہ توڑا نوکر تو انتوفہ دیڑا چاہنا ہے جس نے کن کہ کے عالم کو دی زندگی وہ علی شہنشاہ تیرا سردار ہے بی بی تیرے بابا کے دل پہ جو نازل ہوا در حقیقت وہ تیرا ہی کندار ہے اے ہاتھ کمر تک مہد آج نہ ہوگے جس تائین فرمائی کیا بات ہے جڑا حد سوالی ہے حیدری تیرے بابا کے دل پہ جو نازل ہوا در حقیقت وہ تیرا ہی توجہ ہے حضور در حقیقت وہ تیرا ہی تیرے بابا کے دل پہ جو نازل ہوا در حقیقت وہ تیرا ہی کردار ہے سرگودے علیہو جن کو لکمیں کھلائے وہ حسنین ہیں جس کو پوشاک دی وہ علمدار ہیں بہت مہربانی کی بلا بہت مہربانی جیڑا بندہ ایڈے وڈے راشج یا علی نہیں آگ سکتا کہ اللہ کبرش کی میں آنکھیں گا جی تابدار جن کو جن کو لکمیں کھلائے وہ حسنین ہیں جس کو پوشاک دی وہ علمدار ہے بی بی تیری دہلیز پر آ کے جھکنے لگا جو خدا کی خدائی کا سلطان ہے تیری دہلیز پر آ کے جھکنے لگا جو خدا کی خدائی کا سلطان ہے تیری نالین کا جس کو عرفان ہے وہ زمانے میں بس ایک سلمان ہے تیری صفتوں سنا کے لیے سیدہ احمد مصطفیٰ کی زبان چاہیے تیری صفتوں سنا کے لیے سیدہ احمد مصطفیٰ کی قبلہ توجر ہے اے حسارِ ولایت ہجابِ خدا حق کی آیات کا ایک جہاں چاہیے بی بی کل ایمان کا مجھ کو عرفان دے نہ زمین نہ مجھے آسمان چاہیے چلو اگلے مصرے تے توڑا دل آکھے تے تاہید فرما دے نہ بی بی کل ایمان کا مجھ کو عرفان دے نہ زمین نہ مجھے آسمان چاہیے تیرے دشمن کا دل اور جگر کاٹ دے میرے خطبوں کو ایسا بیاں چاہیے زندہ بعد زندہ بعد سلامت رہو بہت مرمانی جڑا ہاتھ اچھے بسم اللہ سارے بولو حیدری 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 زندگیوں میں تھوڑی آواز زیادہ کر دے تیرے دشمن کا دل اور جگر کاٹ دے میرے خطبوں کو ایسا بیاں چاہیے ایک سیکنڈ دی خموشی جی تیری دہلیز پر جس کا سجدہ نہیں حق تو یہ ہے کہ وہ یہ جہاں چھوڑ دے سلامت رہو بی بی تیری دہلیز پر جس کا سجدہ نہیں حق تو یہ ہے کہ وہ یہ جہاں چھوڑ دے تیری عصمت کا انکار جس نے کیا کلمہِ مصطفیٰ اور قرآن چھوڑ بھائی تکیہ بازی توجہ رہے حضور ایک منٹ دے گفتے گو اللہ بادشاہ دے صفاتی نام ہے جو ایک نام ہے ستار چھپا ہوا اللہ ہے ستار میری سین ہے مصطور ستار چھپا ہوا مصطور چھپی ہوئی قبر وی اپنی عقیدہ وی اپنا اس کالے کپڑے دی عزت دی قسم اللہ جس وجہ تو ستارے اس وجہ دنا بدونے کچھ بندے بول نہیں رہے کیا میں بچا پوچھ سکتا کچھ بندے اپنے امام دا نام جو میں لینا چاہی دے نہیں لے رہے کیا میں بچا پوچھ سکتا سرگو دا گردو نوا دور دور تو آئے ازادار میں چہرے ویک رہا ہر ازادار دی عزت نو سلام شہید ملت جعفریہ وکیل حق زہرہ سرگار علامانہ سے رباس اور فرمائے جو ہے مجلس اس بیٹھ کے بندہ نہیں بول دا بندے دا عقیدہ بول دا جتوں تک میری آواز جا رہی ہے بندہ نہیں بول دا بندے دا عقیدہ بول دا عقیدہ بول دا عقیدہ بول دا جوانہ گلہ جتوں پاس ہویا ملنگا دیا فقیرہ دیا بھائی جان گلہ پاس ہویا جنا دیا جو روزے بڑھ گئے پھولا دیا چادرہ چڑھ رہی ہے کبرہ دے چراب جل رہے توجہ ایک سید دربار اچھ ملنگ حاضر ہویا یا علی مددہ خردبادہ دے سیزادہ بتائیں زہرہ کی سے کہتے ہیں انہیں فرمایا کبھی ہم خدا ہوئے تو پھر بتائیں گے زہرہ کی سے وہ بندہ بولے جن سبان نجف دے والی عطا فرمائیے وہ بہت بلند کر کے بولو حیدری انسان دی اوقات نہیں انسان دی مجال ہی نہیں جناب سیدادی تعریف کریں فضائل میرا خیال ہے میرے حصے دا ہو گیا اچھا آو جناب ایک کسیدہ پڑھنا جی واقع تنوں بیکھنا ہے بہت مہربانی اے جی بسم اللہ سے جی بسم اللہ سے بسم اللہ جناب انہ گلہیں جی تنسان جڑا میرا عیوی کھا جانا ہے ظہور ہویا جناب سیدادہ وجہ تخلیق کائناوت نبید تاہرت تیب قدم باب توحید تیا کے رکے زندگی اچ پہلی مرتبہ اللہ دے حبیب نے اپنے دروازے تے دستک دیتی میرے پاک نبی رشاد فرمایا اگر اجازت ہو وے تے میں محمد اندر آم محمد محمد دکھ لگے دا اسے بندے تے جس شیعہ کے لفظ آیا کی تا سجد محمد محمد آج جو خوشبو محسوس کر رہے ہیں جو شبہ میراج پردائے میراج جائے آئے 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 بلا تشبیح میرے پاک نبی جھکے جناب سیدان رہل رسالت بلند فرمایا اپنے باطن کائنات رسول حتہ تے بلند کیتا مصطفی لبان آل پیشانی تے بوسا دیتا زندگی بیٹ گئی توڑی سرکار دیا زداریچ بھائی جان پہلا مصرہ توڑا نو کر توڑی جھولیاں تاک توفہ پہنچانا چاہلے پہلا مصرہ پہلے مصرے چی خیرات بیوی پاک نور رہل رسالت بلند فرما کے میرے پاک نبی نے جری گل کی تھی سرکار فرمایا میرے وجود میں سارا یہ نور تیرا ہے مصرہ مصرہ یہ نور تیرا ہے میرے وجود میں سارا یہ نور تیرا ہے میرے وجود میں سارا یہ نور تیرا ہے میرے وجود میں سارا یہ نور تیرا ہے ہجاب ذات خدا میں ظہور تیرا ہے رکھ بابا میری بات سنو نہ ہے توجہ حضور نیو جنریشن نوجوان اے میرے ہتوے کو آج جناب سیدادہ موضوع ہے اے چھوکیاں چھکیاں تو ذہن پٹو تھوڑا جتنا تھوڑا جائے علم مالے پاسے آؤ توجہ ہے نور تیرا ہے ظہور تیرا ہے ہجاب ذات خدا میں ظہور تیرا ہے میرا دل چانے سیدادہ توڑا نو کر ایک جملے چھ لفظ بطول دا ترجمہ کرے بطول کسنو آدین علم ابباس دی عزت اور عزمت دی قسم جس بی بی دی زندگی چھوزو اور غسل دا دخل نہ ہووے اسنو بطول آدین بہت مر بانچ نور تیرا ہے ظہور تیرا ہے شیر میں ایک کو پڑھنے چلو دوے پڑھ دینے کائنات رسول نے بی بی پاک نرحر رسالت بھائی جان بلند فرمایا اللہ بادشان ایک بات کی تیبے نیاز فرما رہا ہے یہ میرا گھر ہے کہ جس پہ کسا کا سایا ہے یہ میرا گھر ہے کہ جس پہ کسا کا سایا ہے یہی وجہ زمین پہ خدا بھی آیا ہے یہ میرا گھر ہے کہ جس پہ کسا کا سایا ہے یہی وجہ ہے زمین پہ خدا بھی آیا ہے مجھے ہے زبا تکبر غرور تیرا ہے بہت مہربانی جائے ادھار رہ گیا کسی ملاقات پھر انشاءاللہ دو مسنے دمین حکم ہیں وہ میں تلاوت کروں شادی ہوئی نبیہ دے سلطان میری سینڈی ڈولی سرکار عمران دے وہڑے چاہیے بلا تشبیح میری آقازادی مسنت تشریف فرما سرکار ابو طالب شہنشہ بادشاہ آئے میری سینڈ نے اٹھ کے استقبال کی سرکار نے شفقت دہات سر تے رکھے فرمایا بیٹی تشریف رکھو بی بی پاک تشریف فرما ہوئے سرکار عمران سامنے کرسی تے توجہ جناب سرکار عمران سامنے کرسی تے میرے مالک فرمایا خدیجہ سامنے سامنے بی بی خاموش ہوگئے سینڈ اپنے اپنا مخاطق ہو کیا دن خدیجہ عرب میرا مکروز عرب میرا مکروز دی یا قسمان اللہ قرآن اچھ چاہ رہا ہے جنہو اللہ اپنا حبیب اکھ او بادشاہ میرے نکائج اس بادشاہ دی کنیزی منو آسل ہوئیے اے بادشاہ فرما رہے ہیں میرے کلو کچھ ہور مانگ میرا اللہ شاء اللہ بول بند جن بولن سرکار عمران دی ذات سرکار عمران کرسی تو اٹھے بی بی دے سیرت حطرہ کے سرکار ابو طالب ارشاد فرمایا خدیجہ جو دل چاندہی مانگا اجے میں تیلنو ایک محمد دیتے شاہ 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 کیا کہنے بھائی جان دوڑے کیا کہنے آجی میں ایک محمد دیتے میرا تے ویڑا پر رہے دو مصر میں سر پڑھنے جی اجاز سارے معاتمی ازدار دیجازت میں دو مصر پڑھا اور مسین نے تہترہ کے سرکار وعدہ پہ کرنا تو آڈے واسطے پہلا مصر ہی بڑھا ہو جائے گا موجزہ ویکھنا سرکار عمران دا جی ایک لمحہ نہیں ضائع کرنا چاہنا عرب دے لوگ اند یا کھچک پاک علی پاک بابا نے ایک گل کی تھی جی اجی بند فضول گفت گردن سرکار نے کلمہ نہیں پڑھے لانت وادی سوچ تے اگر تو کلمہ پڑھے ہے اگر محمد رسول اللہ دی بجا تو اپنے اپنے مسلمان سمجھ نہیں ایک باری صرف قرآن رکھ فیصلہ آپ کر لے علید یارہ پتر امام نے ابو طالب بارہ پتر امام پڑھئے جناب کسیدہ سرکار عمران نے اپنا تعرف کروا ہے میں تلاوت کروں یہ سرکار فرما علی میرا بیٹا کیا کیا علی میرا بیٹا محمد بھتی جا ہجاب خدا ہے بطول اور خدی جا بھتی بس بس بھتی میرا جو سنیلال خان تین منٹ اجازت ہے جی تین منٹ یا چار منٹ کوئی مضمون نہیں وقت بھی نہیں الحمدللہ شیعہ قوم باہیہ قوم ہے الحمدللہ غیرت مند قوم ہے پرامن قوم ہے حسین باد شادہ نام سنن تو باد جس بندے دیا کچھ پانی آجائے اندی جتینو حبیب رضادہ سلام کدھی وقت ملے آتے انشاءاللہ میں پھر کسی مجلس سے شیعہ جھلے نہیں اے کام پاگل نہیں لوگ آ دین شیعہ رون دین ماتم کر دین لوگ حسن کھیڈن تھے اتنا پیسہ خرج نہیں کر دیں جتنا سی ماتم دیکھ کر دیں ماما نو لے کے بینہ نو لے کے دیاں نو لے کے سید زادیاں نو نا لے کے جملہ میرا تُسا سُڑ لیا مکان ہو ویسی میرا بات ہے گلیاں بادارائچ شیعہ ما تمکین پکردن من برد قسم سواست کردن مسلمانہ محمد دین گھر جا کے مارے ہیں مرحبا مرحبا جی بابا جی کرو جی پکڑ لو اس لے ہوسلے نال جی بابا ہجے میں مکمل جملہ نہیں پڑیا پورے مجھ میں مادم کیتا ہے جتنے مجلس سیدوں اجازت دیو تو میں جملہ مکمل کریا ماتمیاں حسین بے پترانا جھوٹ بولا مولا میری شفاعت نہ کرے سر کو دھیا لے ہو مسلمانہ محمد دین گھر جا کے مارے ہیں علید دین گھر بلا کے مارے ہیں جسا جے مادم نہیں کیتا جانا بھیرا کوئی نہ اون دھر جا کے مارے ہیں اون جوانا اون جنگ اٹھا رہے ہیں اون جنگ لائچ مارے ہیں بادارچ مارے ہیں در مارک یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا بابا یا بابا جی حسنہ میں بسم اللہ درہ جی میں دیرہ ناکران وقت جو رہی ہاتھ نہ جوڑ میں بابا دیرہ ناکران جی کرام جی کرام جنگ اٹھارہ میرہ آئے جنگ لائچ مارے ہیں بادارچ مارے ہیں در مارے ہیں شیعہ و زندگی نہ پتہنے اپنے ناکران دیگر یاد رکھیا ہے میرے دلے چاہدئی سب تو وڈا مظلوم ہے میرے عقیدیچ حسین تو وڈا مظلوم ہے تیرا مرشد قدی جتھے جتھے میں پورے مول کے جملہ پڑے آئے مکیان مجلسان جی شیعہ تیسر چاہ کے میری گل سوڑ حسین تو وڈا مظلوم ہے حسین دھا بابا کر سوال حبیب رہلا کی میں بھائی جان جی سابشی نیزہ مارے آئی حضرت حمزاد جی گرے چھے اللہ دیکھ سمیں کچھ مؤسس بند نہ لے کہ محمد خدمت چاہیا ہاتھ جوڑ گئے رسول اللہ میں تیرے چاچے لکاتلا منو معافی دے میں تیرا کلمہ پڑنا چانا منو اپنا کلمہ پڑا منو چاچے دے خون دے معافی دے راجلو نئی بطول بابا حسنین بنانا بے شک میرا کلمہ پڑ لے مگر میں محمد نال وعدہ کر آج تو وعد ساری زندگی میرے سامنے نہ آوئی آج تو بار ساری زندگی میرے مطے نہ لگی آشیاں میں لکراند کا سمیں علیے سواسط وڈا مظلومیں ایک دن چپتہ میں کتنی وار پتول دے کاتھ لالید سامنے آنے آئے جنہ دل بھکی دے پاسے موگر گیا دہا ترے پیو دن چوپ کھا گئی موگر گیا دے پیو دن چپتہ میں موگر گیا دے پیو دن چپتہ میں موگر گیا دے پیو دن چپتہ میں ترے سوال کوئی مضمون نہیں ترے سوال دو تن جماعتی حسانی دی درمیانی رات علی میری سیندے سامنے بیٹھے میری سیند مشکل نہ لٹھے اپنے وارستہ استقبال کی علی فرمائنن حسین دی امہ زخمہ دا دردائی فرمائنے آئی علی میں کھل سویے جدی وجہ تو میں زخمہ دی تکریف بھول گئی علی فرمائنن بطول کے لی اچھا بیٹھ گر کے محمد دی فرمائنے آئی علی میں سوال مدینہ دے لوگ دیو سلام نہیں کر دے شہادت میں ایک لفظ بھی نہیں پڑھنا میرا وعد ہے ساڑھے ملک تھا بہت بڑا مسائل خان میرا بھائی فرمائے بطول میں ایک سوال کرنے ترائے سوال میں پڑھنا پچھو میرا وارس حسین دی امام علی نو دس اکیڑا دکھے جس تیرے سر دیوال شٹے کیتے مر جامان تی جملہ نہ پڑھا مر جامان تی جملہ نہ پڑھا اچھا نمی محمد مصطفی علی دیوی بیا دیا علی منو حق نہ ملیا منو کوئی دوکھ نہیں اے دوکھ منو کبرج نہیں بھولنا جڑا تختیا اس منو توں کر کے بھولایا ہے نہیں سمجھائی دیو نہیں سمجھائی مرحبا 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 دوچھا سوال بھائی تکی عباس امام حسن بارشاد ایک نو کرے حسن مجھتبہ بارشاد ایک غلام صحابی قدمت حطلہ کے روپیا حسن ادن رنہ کی ویادم ایک سوال کرنے جس آج تائمات ہم نے کی تا مولاد نے پوچھ اکل مار کیا دا مولا مدین دیو سگلی چا تسی لنگ نے کیوں نہیں حسن ادکی میں لنگا جس گلی چا مسلمان میری مان امرے دے رہا نہ میں پڑھ سکتا نہ تو سن سکتا ہے جھوٹ بولا محمد دیدہ مجھرم میں اگلا سوال بھی چھوڑ دیتا بابا جان او جوانا جنہ دے ملوے جماعتم جائے لے سر چاؤ سید زادہ آج میری کسے شیعہ نال گل نہیں کوئی شیعہ بے چک ماتم کریں یا نہ کریں اگر کوئی میرا سننی پھر آ میری گھر پہ سننے او میرا سننی ویر میری گھر سننے میں نو مسجد نبوی دی کا سام میں نو غلاف کعبہ دی کا سام میں نو محمد مصطفیٰ دی کا سام میں نو بائت اللہ دی کا سام میں نو مولا عباس دی اللہ دی کا سام میں نو قرآن دے تری سفاریان دی کا سام جھوٹ بولای بابا جی میرے ترے پترن ترے وے مر جان سننی بھائیاں محمد دی آپ نای موی چیتے دن مسلمان آگ کتل کی تایے او یار لوگاں نے پترہ کے ظلموں میں پرداشت نہیں کرنے محمد دی دی بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ جو بیٹھ کے بیٹھ کے بیٹھ کے بابا جی بابا نام کرو بڑا حمد صاحب جتنے سید و مجلس سے جہد کھڑا کرو اجازت ہے سید دادہ میں ایک جملہ پڑھا اولاد بطول جڑے بیٹھے ہو دے دے ہو اجازت پڑھا سید دادہ ہاں میں جوانہ اجازت ہے دنیا دادہ سورے کوئی نکہ بچہ کے لیے چاوے اسنو کوئی مارے دو دن تو بعد او دا بھیرا نالاوے یا پیو نالاوے اس بندے دے نظر پہ جائے او آکسی بھائی میں نو اس مارے آئے آکسی بابا اس میں نو کال مارے آئے شیعہ اپترائے دن ہو گئے علی بطول نو دفن کی دا علی گھروں بار آئے سجے حسن آئی تھپے حسین آئی ممبر نکہ سمیں کوچھ بدیا دے حسن دے نظر پہئیے پیو دا دامن نبکے دا بابا اوہی جس میری مان مارے آئے علی آدھے ناروہ ترے ناند یا پابد یا کھا گیا آدھے نگار آمن محمد خیالڈنا نئی علی بطول نگار آمن محمد علی بطول نگار آمن محمد علی بطول نگار آمن محمد